مفتی صاحب سے چند سوالات کرنے والا ہوں اور اب تمہ حضرت سے درخواست ہے کہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور زیادہ زیادہ اس باتوں کو شیئر کرنے کی کوشش کریں اس لیے کہ ابھی جو موقع محول آ رہے ہیں اس موقع محول میں بہت سے ایسے خرافات ایجاد کی جاری ہے جس کے لیے بولنا بہت ہی مشکل ہے اس لیے اس موقع کے محول میں کچھ چند سوالات ہیں جو مفتی صاحب سے کرنے والا ہوں اور امید ہے کہ مفتی صاحب اس کو مفصل اور بہترین انداز سے انشاءاللہ ہمارے اور آپ کا خدمت پیش کریں گے پہلا سوال ہے کہ کرونا وائرس کے معاملے میں مفتی صاحب جو کرونا وائرس جو فیلی ہوئی ہے اس کو بھگانے کیلئے چند آدمی ہیں کہ چھتوں پر جا کر آزان دیتے ہیں تو یہ آزان دینا کیا شریعہ معامل میں کیا حکم رکھتا ہے کیا درست ہے یا درست نہیں ہے کیا قرآن حدیث کے معامل اس کا کیا حکم کہا گیا ہے اس کے بارے میں کچھ روشنیں ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کرونا وائرس کے لیے آزان دیتے ہیں اس کو سنت سمجھا جا رہا ہے آج کل خاص طور سے رات میں آزان دیتے ہیں دیکھئے ذرا اس کو سمجھنے سے پہلے چند باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت بڑی بڑی وبائیں اور بیماریاں آتی تھیں ایک ایک بستی بلکل ختم ہو جاتے تھے لوگ بلکل دنیا سے گزر جاتے تھے ایک بستی والے پورے تو جیسے حیزے کی بیماری ہے اور جو ہے جزام کی بیماری ہے کور کی بیماری ہے بہت ساری بیماریاں اس طرح ہوتی تھیں لیکن خود اللہ کے رسول موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام آئے اور ان کا بھی زمانہ رہا طویل زمانہ رہا کبھی بھی انہوں نے آزان نہیں دی یا اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ بھئی بیماری بھگانے کے لئے آزان دو اس طرح کبھی ہوا نہیں ہے یا اللہ کے رسول نے تعلیم دیو ایسا کچھ ہے ہی نہیں جب خود اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ پریشانیاں آتی تھی اور اللہ کے رسول آزان دینے کی تعلیم نہیں دیتے تھے صحابہ آزان نہیں دیتے تھے تو پھر آپ کو یہاں آزان کے بارے میں الجھانے کی ضرورت کیا ہے عوام کو ازان کو یہاں لانے کی ضرورت کیا محسوس ہوئی یہ میں سمجھنے نہیں پا رہا ہوں پھر اس کے بعد یہ بھی سمجھنے کی بات ہے اگر ازان دینا کرونا وائرس کا علاج ہے کہ ازان دینے سے کرونا وائرس دور ہو جاتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں سمجھتے ہیں اس سے تو پھر پھر سوال یہ اڑتا ہے کہ دین میں تو پانچ وقت کے ازانیں ہوتی ہیں اور وہ ازان تو اصل ازان ہے بھائی دین میں جو ہے پانچ وقت کی نماز کی ازان ہوتی ہے وہ تو مین ازان ہے اس ازان سے تو بدرجہ اولا کرونا بھاگ جانا چاہیے بیماری دور ہو جانی چاہیے وبا ختم ہو جانا چاہیے لیکن کچھ نہیں ہوا پھر آئے ازان جو ہے مطلب نئی چیز شریعت میں لاکر داخل کر رہے ہیں تو اسی لئے جو ہے اس ازان سے ہمیں بچنا چاہیے ازان نہیں دینا چاہیے ازان دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سے جو ہے غیر مسلم کل چل کل ہم جو ہے ہمارا مزاک اڑانے لگیں گے کہیں گے کہ بھائی مودی صاحب بتائے تھے تھالی بجانے کے لئے گھنٹی بجانے کے لئے یہ آج ازان دے رہے ہیں ہمارے تھالی بجانے سے کچھ نہیں ہوا ان کا ازان دینے سے بھی کچھ نہیں ہوا یہ ایک مزاک بن جائے گا اس لئے نہیں دینا چاہیے خود اللہ کے رسول نہیں دیا کرتے تھے اور ازان احناف کے نزدیک علماء احناف کے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جو حنفی ہیں ان کے نزدیک صرف اور صرف دو جگہ پہ ازان ہے ایک ہے نماز کے لئے جمعہ کی نماز ہے پنج وقت کا نماز ہے بس نماز کے لئے اس کے علاوہ بچے کانمے ازان دینے کے لئے اس کے علاوہ کسی دوسری جگہ ازان مسنون ہے ہی نہیں امام شافر رحمت اللہ علیہ کے اختلاف ہے ان کے نزدیک ہے ٹھیک ہے ان کا مسئلہ کے الگ بات ہے آپ اپنے آپ کو ہنفی کہلواتے ہیں کہ میں ہنفی ہوں ہنفی ہوں لیکن پھر اصل دیکھا جائے تو آپ ہنفی مسئلہ کے بلکل برخلاف جا رہے ہیں اور جبکہ اس کی جو ہے گنجائز بھی نہیں نکلتی ہے بچنا چاہیے آج آپ سمجھتے ہیں کہ میں ازان دے کر جو ہے اچھا کام کروں گا کل آپ کی نسل یہ سمجھے گی کہ ایسے موقع پر ازان دینا سنت ہے اور اسی کو سنت پکڑ کے بیٹھ جائیں گے اسی کو شریعت کا حکم سمجھ کے بیٹھ جائیں گے پھر ان کو کون سمجھائے گا جب ان کو سمجھائے جائے گا وہ کہیں گے کہ بھائی ہمارے بابا جو ہے دادا اور اجداد کیا کرتے تھے ہم بھی وہی کریں گے تم کون مانا کرنے والے ہوتے ہو ہم تو پہلے سے کرتے ہوئے آتے ہیں یہ ایک سلسلہ جو ہے ناجائز سلسلہ چلتا رہے گا تو اسی لئے ہمیں بچنا چاہیے شریعت میں جن کاموں کی اجازت ہے وہی کریں جن کاموں کی اجازت نہیں ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں آپ کہیں گے میں سجدہ کروں گا بہت اچھا کام ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آزان دینا تو کوئی غلط کام نہیں ہے آزان تو اچھی بات ہے آزان دینے کے تو فرق کیا پڑتا ہے غلط کیوں ہو گیا بھائی پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آزان دینا جو ہے تم کہتے ہو ایسے موقع پر غلط نہیں ہے تو نماز میں ایک رکعت میں تم دو سجدے کرتے ہو تو تین سجدے کر دو سجدہ کرنے غلط ہے ان سے پوچھئے جب غلط نہیں ہے تو پھر تین سجدے کیوں کرتے ہو اس لئے تم تین سجدے نہیں کر سکتے کہ اللہ کے رسول نے دو ہی سجدہ بتایا ہے تو ایسے ہی اللہ کے رسول نے جو ہے آزان کا محل اور آزان کا موقع بتا دیا ہے کہ کن کن موقع پر تم آزان دے سکتے ہو تو ہمیں انہی موقع پر آزان دینا چاہئے ان کے علاوہ اگر آپ زیادتی کریں گے شریعت میں اضافہ کرنے والے کہلوائیں گے اور ایسے موقع پر جو شریعت پر زیادتی کرتا ہے اور اس کا ٹھکانہ بہت زبردست ہوتا ہے وہ جہنم کا راستہ پکرتا ہے کہ کلو بدات دولالہ و کلو دولالہ فی النار وہ جہنم کی طرف آگ کی طرف جا رہا ہے اپنے آپ کو بچائیے اس سے یہ ایک آج گل بہت ہی غلط سلسلہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں